اور وہیں بینگلورو میں ویکسین کے ریجسیشن کو لے کر لوگوں میں کنفیوزن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کس طرح کی یہ کنفیوزن ہے دیکھیں سمدھ آتا ہے یاسر مشتاق کی یہ رپورٹ ہم اس بائے موجود ہیں بینگلورو کے ایک ایسی جنرل سرکاری اسپتال میں اور یہ جو آپ لوگوں کی لمبی کتار دیکھ رہے ہیں یہ ہے اٹھارہ سال سے چوالیس سال تک کے عمر کے لوگوں کی یہ پہنچے ہیں یہاں پر ویکسین کرانے کے لیے لوگوں کی کتار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی ہے لیکن یہاں پر ویکسین صرف ڈیڑھ سو ہی موجود ہے یعنی کہ ڈیڑھ سو لوگوں کو ہی ویکسین دی جا سکتی ہے یہاں پر اتصا ہے لوگوں میں چاہتا ہی کہ اب جلد سے جلد انہیں ویکسین ملے لیکن سمجھتا یہی ہے کہ ویکسین کے دوز بہت کم ہے کچھ لوگوں سے بھی یہاں پر بات کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر یہ بتائیے کتے دنوں شاہر کر رہے تھے ریجیسٹریشن کا میں پچھلے سات آٹھ دن سے بہت دن سے ٹرائی کر رہا تھا ریجیسٹریشن کا بٹ یہاں پہ there's a lot of problem میں پچھلے پندرہ بیس منٹ میں ان لوگ 3-4 بات اپنے سٹیٹمنٹ چینج کر چکے ہیں کہ if you are registered you'll get it and now they're saying کہ اگر آپ کا ٹائم سلوٹ بک ہے تو ہی آپ کو ملے گا ٹائم سلوٹ بک ہوا تھا کہ جب ٹائم سلوٹ بک نہیں ہوا میں بہت ٹائم سے ٹائم کر رہا تھا نہیں ہوا i lost it then i came here کہ اس کے بعد میں یہاں آیا کہ فیزیکل ہی جاتے ہیں اگر کچھ فائدہ ہو پائے پھر مجھے لگا کہ ہو جائے گا ڈاکٹر آئے اور وہ بولے کہ آپ کو مل جائے گا if you have registration پھر یہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ کا ٹائم سلوٹ بک ہے تو بھی ہوگا there are 150 vaccines right now there are hardly 50 people here اور باقی 100 vaccines کا کیا کریں گے they'll sell it for black نہیں نہیں یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائن جو ہے لمبی ابھی ہو رہی ہے تو لوگ آ رہے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا تھا سر یہ بتائیے آپ کو ٹائم سلوٹ ملا تھا یا نہیں دیکھو سر ادھر کیا لکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر کیا لکھا ہے آپ ہی پڑھ لیجے سر کیا لکھا ہے جہاں پہ بھی register ہوا ہے جس کا بھی register ہوا ہے online وہ آکے کرا سکتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ٹائم سلوٹ چاہیے یا کچھ بھی چاہیے پھر ہم ان کو پوچھ سکتے ہیں سر ڈاکٹرز بول رہے ہیں دو دو منٹ میں بات چینج کر رہے ہیں ڈاکٹرز بول رہے ہیں ٹھیک لگا کے جائے دو منٹ میں کوئی آ کے بول رہا ہے نہیں ہو سکتا پھر دو منٹ میں کوئی آ کے بول رہا ہے لگا کے جائے پھر ہم کیا کریں گے بولو تین گھنٹہ ہو گیا کوئی ہو ہی نہیں چینجیں مالی مالی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمیں لوگ ناراض بھی ہیں کیونکہ یہاں پر ویکسین اپنی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ صرف ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی قطاع لمبی ہے ایسے میں ٹائم سلوٹ بھی نہیں مل رہا ہے جب آپ ریجسٹر کر رہے ہیں تو لوگ ریجسٹرشن جب ہوتی ہے تو سیرے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے کبھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سلوٹ بک کرنا ہے تب ہی آپ کو یہاں پر یہ ملے گا یا کبھی بول رہے ہیں کہ آپ لائن میں فرسٹ سروب بیسز پر ہے تو تب آپ کو دیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں کنفیوجن ابھی بھی ہے یہاں پر کہ کس طرح سے ویکسین جانی ہے یہاں پر کیونکہ ویکسین کے قلت ساپ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں بینگلورو کی تو صرف آٹھ سے دس اسپتالوں میں ہی جو ہے ویکسینیشن کا ڈرائیو چل رہا ہے اٹھارہ سے چوالیس سال تک کے لوگوں کے لیے کیونکہ ویکسین کا جو سٹاک ہے وہ زیادہ نہیں ہے ساڑھے چھے لاکھ ویکسین جو ہے سرپ ملے تھے ہمیں پچھلے دس دنوں میں یہاں پر تو ایسے میں اب سرکار کی کوشش یہ ہی ہے کہ وہ کسی طرح سے فیلحال مینیج کرے یہ ویکسینیشن ڈرائیو لیکن چنوٹی ایک بڑی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ سرکار کس طرح سے اب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویکسین دے سکتی ہے ویڈیو جنلیس مونیشکی ساتیاسر بشتاک نیوز نیشن بانگلورو